اور یہ لیتا رہا ہے اس نے لاکھوں کیا کروڑوں کیا عربوں روپے اس کے ہاتھوں سے گزرے ہیں عمران خان اس سپریم کورٹ کے اکاونٹ میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بھیجے پہلے لے اور پھر بھیجے تو کئی ٹیکسیشن کے معاملات ٹیکس کو اوائیڈ کرنا کوئی ایریڈ کرنا جرم ہے اوائیڈ کرنا نہیں وہ نے کہا جی میرے نام سے آپ سیدھے ادھر دیں اب جب سیدھے ادھر بھیجنے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے یہ کسنا اس نے دے دیا اپنے اکاونٹ میں سپریم کورٹ کے پاکستان کا پیسہ نہیں تھا پاکستان کا ہوتا اگر وہ ایکسپلین نہ کر سکتے ہیں اس نے ایکسپلین کر ریا میاں صاحب بھی بری ہو گیا ہے میاں نواز شریف شباز شریف حسین نواز یہ بھی اس میں کلیر ہو گیا بیریہ بھی کلیر ہو گیا وہ پیسہ اب الکادر یونیورسٹی وہاں اس کو زمین دی ہے مرک ریاض اب اگر تو یہ کوئی کیس ان کے خلاف یہ واقعی بنا ہوتا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے تو پھر تو اس کو ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے مطلب ہے کنسیڈریشن کانٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دور مجھے کھنی ہے وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ اس نے ملک ریاض کو آہ بے گناہ ثابت کرانا تھا یا کوئی وہ آہ جو آہ وہ جو زمین تھی زمین امران خان کو آہ خود میاں نواز شریف نے بھی ڈونیٹ کی تھی آہ اس لاہر کے شوکت خانم کے لیے اب میاں نواز شریف کو بھی پکڑو ڈونیشنز چیریٹیبل آہ قوزز اور کمپریز کو ملتی ہیں اور یہ لیتا رہا ہے اس نے لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربہ روپے اس کے ہاتھوں سے گدرے ہیں امران خان جو اس کے نام پہ نہیں اربہ روپے دیا گیا ہے شوکت خانم مموریل کو پر یہ ٹرسٹی ہے اس میں ٹرسٹی شخصیت نہیں ہوتا اگر میں ٹرسٹی ہوں کسی کا تو ٹرسٹی ایک ایک الیدہ انٹیٹی ہے وہ ایک گوز پوسٹ کی انٹیٹی نہیں ہے پر وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں وہ زمین خرید سکتے ہیں وہ زمین بیچ سکتے ہیں ٹرسٹ ایک انٹیٹی ہے ایک خود ایک جو وہ ٹرسٹ انڈیپیننٹ ہے یہ اب ہر کیس جو کر رہے ہیں وہ بلکل جالی ہے یہ چار تو میں نے آپ کو بتائیں یہ میاں صاحبان اور میاں شہباز شریف اور شریف خاندان کی اس کوشش کی ہے کہ جی گلیاں ہو جاؤں سنیاں پھر مردہ یار پھرے موسیٰ صاحب آپ کو بڑے اچھی دوست ہیں موسیٰ صاحب میں دعوت ہی ہے کہ یہ پیٹیاں ہی مشابت کریں گے موسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے مشابت کریں گے تو آپ میں بڑے اچھی دوست ہیں آپ سے مشابت ہوئی ہے اگر ہوتی ہے تو کیا مچبرا دیں گے آپ تو سر کیا اس پہ ایڈ گا لیں کہ آپ کو بھی پی ٹی اے کی چیئرمن کی طرف سے کوئی شمولیت کی دعوت دے گئی ہے دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے آہ کہا گیا اوپر آہ وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں شاید کہ میں آہ یہ عمر میری نہیں ہے تھہتر تھال عمر ہو گئی پاٹ ہی ہم بدل ہیں وہ ایک چاہے اچھا کہاں کروں گا میں عمران خان کے اس کی اس اس کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اس میں عمران خان کے ساتھ ہوں بالکل ساتھ ہوں اس میں میں اپنی پارٹی کو بھی سمجھ جاتا ہوں کہ بھئی دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں کل ہمارے ساتھ کریں گے یہ اور یہ نون والوں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف ہے یہ میرا موقف رہا ہے آپ نے دیکھا یہ اب میری پارٹی کا بھی موقف یہی ہے وہ میرے سے اب اتفاق کر رہی ہے میری جماعت اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے اب جب میرے ساتھ اتفاق کر رہی ہے تو میں اس کو چھوڑ جاؤں وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں خوشا صاحب کو میں مشورہ کیا دوں گا خوشا صاحب خود زیرت آدمی ہے خود ان کے ساتھ زیادہ زیادتی کی ہے ان کا نام تصویر لگا دی وال آف شیم میں اور وہ زیادہ مجروع ہیں اور میرا یہ ہے کہ میں اپنی ایک اپنین اور رائے رکھتا ہوں عمران خان اور اس کے بارے میں میرا ہمسایہ راہا ہے ساٹھ سال سے دوست ہے دیکھو یہ کیس جو ہے یہ تو شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے کیس بنا ہے شرم آنی چاہیے یہ میں تو حیران ہوں کہ اتنی پست ہو گئی ہے ہماری ذہنیت اور نگرانوں کی ذہنیت اور نون لیگ کی ذہنیت وہ اس طرح کا کیس بنا رہے ہیں جس میں ثابت کیا کر رہا ہوں ثابت یہ ہی نہیں کرنا ہوں کہ نکاح ہو گیا نکاح پڑھ دیو اگر وہ نکاح پڑھ کے ایک ان کی خلوت ہی نہیں ہوئی یہ کون ثابت کرے گا کہ خلوت ہوئی یہ کون ثابت کرے گا اس طرح کے پرسنل میٹرز میں جانا ہے اگر خلوت نہیں ہوئی تو کوئی نکاح پڑھ نکاح ہو گیا یہ بات ہے بات تو ہے خلوت پڑھ اب یہ اور ایک بندہ کون گواہ ان کا بہت بڑا گواہ کون ہے بڑا گواہ ہے خامر مانے کا وہ جو جس دن یہ پہلے سال پہلے دو پہ چار سال پہلے جب یہ ہوا واقعہ جب یہ سیپریشن ہوئی تو اس نے کہا میں نے اس جیسی بشرا بی بی جیسی پارسا پاک دامن نیک سیند میں نے عورت کو دیکھی نہیں ہو سنا بھی نہیں ہے اتنی پارسا ہو اب اس کو کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد یہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز اس گلی میں جانے کے بعد چار مہینے جیل میں کٹے پہلے کہہ رہا تھا اس جیسی اس کو اس کی عبادت کرنی آگئے زیادہ تو تو اس کی عبادت کرنی آگئے اب وہی عورت تو اس میں ہر برائی آگئی ہے یہ ایک پیٹرن بن گیا اور ہم نے ریٹ پیٹیشن کی بھی ہے میں اس پہ بھی آپ کو اٹھ کیا میں نے پیٹیشن کی ہے سپریم کورٹ میں جو لگائی نہیں رہے قاضی فیضی صاحب قاضی فیضی صاحب یہ بار بار کہتے تھے عدالت میں میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جس دن فائل ہو جائے پیٹیشن چودہ دن کے اندر لگنی چاہیے میری پیٹیشن چودہ دن سے زیادہ ہو گیا نہیں لگی اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لے تو پوچھیں جو بندہ آتا ہے اس گلی سے ہو کے جو تیری گلی سے ہو کے آتا ہے اس کا لہجہ بدلہ ہوتا ہے وہ جات سے رونے تک ایک دن پہلے تک وہ کہہ رہا ہے عمران خان میرا قائد ہے میں اس کے لئے جان دوں گا واپس آتا ہے تو اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی نہیں فرخ حبیب چودری فباد چودری قسمان ڈار یہ سارے ایک چیز ان میں کومن کیا ہے کومن ہی ہے کہ وہ غائب ہوتے ہیں چار پانچ ہفتے بعد وہ برامت ہو جاتے ہیں بڑے اچھے چلے یہ تو اب پہلے عمران ریاض کے ساتھ تو برا برا ہوئی پڑے وہ بڑے چھے چلے برامت ہو جاتے ہیں جب برامت ہو جاتے ہیں ان کا لہجہ بدلہ ہوتا ہے اب کون ہے جو ایک ہی ایک ہی طرح کا وہ فیصلہ ہوتا ہے ایک ہی طرح کا ان کا روئیہ ہوتا ہے یہ وہ میں نے تو پوچھا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی انہاگیر بھی تھا وہ روکنے والا کون تھا آئی جی صاحب اس کے اٹھارہ پنجاب میں واقعات ہوئے ہیں نو مئی کو کسی ایک سچوں سے دریافت کیا گیا ہے کہ تیرے علاقے میں کیوں یہ ہوا کسی اس پی کو پوچھا گیا ہے اس اس پی کو پوچھا گیا ہے وہاں رستے دیئے گئے ہیں جاؤ ادھر جاؤ ادھر جلاؤں یہ تو سازش ہے مجھے نہیں پتا ادھر سے تھی کہ ادھر سے اور یہ تب پتہ لگے گا جب آئی جی کو آپ میرے والے کریں گے انٹیروگیٹ کرنے کے